کوئٹا کا میڈیا کا میں بڑا معترف ہوں زمانہ طالب علمی سے بھی اور پریس کلب میں آپ کو یاد ہوگا کہ جب ریکنسلیٹری کمیٹی بنی تھی 2009 میں کئی چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں دائیں سائٹ پہ پیچھے بھی تو یہ تھے ہم دو دن وہاں بیٹھے بڑے مشکل حالات کے باوجود دو امپورٹنٹ سیناریوز ہیں جن پہ میں آپ سے اور ڈیپٹی سپیکر صاحب کا پہلا کیس ہے اس کیس میں ججمنٹ ریزرب ہو گئی ہے اس لیے ججمنٹ کے میرٹ کی اوپر ہم کوئی بات نہیں کریں گے لیکن جو کیس ہے اس کے مطابق میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ اس ٹریبنل نے بھی اور سپریم کورٹہ باگستان نے بھی جو رولز لے ڈاؤن کی ہوئے اپنے فیصلوں کے ذریعے ان میں پہلا رول یہ ہے کہ اگر ویریفکیشن کسی الیکشن پٹیشن کی قانون کے مطابق نہیں ہوگی جیسے ساکب نسان صاحب کی ججمنٹ ہے اس کے بعد اجازہ الہیسن صاحب کی ججمنٹ ہے اور بہت سارے دوسرے ججز کی ججمنٹ ہیں فل بینچ کی ججمنٹ ہیں ساری تو اس پٹیشن کو آگے نہیں چلنا وہ اسی پر ڈسمنس ہو جائے گی آج جج صاحب نے ہم سے یہ سوال کیا کہ آپ یہ پٹیشن اب کیوں لائے ہیں آخر میں آ کے تو اس کا میں نے جواب دیا جو انہوں نے غالباً کاہر خان کے کیس میں انہوں نے ایک فیصلہ کیا کاہر خان کے کیس میں تو وہ وہ میں نے ان کو دیا اور دوسرا میں نے سپریم کورٹ کی ججمنٹ دی اور پھر میں نے ساتھ ان کو بسال بھی دی کہ اگر کوئی بندہ آ جائے خوزدار سے اس کو اگر اردو بھی نہیں آتی اس کو اگر انگریزی بھی نہیں آتی تو آپ کا بطور جج یہ منصب ہے کہ آپ صحیح لاؤ آپ اپلائی کریں گے وکیل اگر غلطی کرتا ہے یا کسی جگہ کوئی کوتائی ہو جاتی ہے تو آپ اس کو درست کریں گے کیونکہ یہ اتنے پیسے خرچ کر کے جو ہم نے یہ سسٹم بنایا ہے اس کا مطلب کوئی ٹیکنیکل کام کرنا نہیں ہے انصاف کرنا ہے یہ اندر بیس کے میں نے دو تین پوائنٹس آپ کو دے دی ہے تو جو ریپورٹ آئی ہے نادرہ کی اس ریپورٹ کو بھی آج پیش کیا گیا یہ اس کا دوسرا پورسن تھا تیسرا اس کا پورسن جو ہے وہ میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستان میں اس وقت ساری جتنی بھی ریاستی ادارے ہیں ان کی توجہ کشمیر پہ لگی ہوئی ہے اور کشمیر پہ ان کی توجہ لگنے کی دو وجوہات ہیں پہلی وجہ یہ ہے کہ اس وقت یومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں کشمیر میں جو ہسٹارک ہیں اس سے پہلے تاریخ میں اتنی یومن رائٹس وائلیشنز نہیں ہوئی لیکن اس کے ساتھ ہی یہ کام بھی ہوا ہے کہ دنیا کی تاریخ میں بہتر سال میں انڈیا پاکستان کی پارٹیشن آف انڈیا کے بعد تقسیم اور دو ملک بننے کے بعد پہلی دفعہ انڈیا عالمی برادری میں تنہا ہو گیا ہے ایمنیسٹی انٹرنیشنل سے آپ شروع کریں اور ساری دنیا کے سارے اداروں میں پاکستان کا جو قومی بیانیہ ہے اس کی تائید ہو رہی ہے اور انڈیا کی مزمت ہو رہی ہے لیکن لوگ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے جو مقبوضہ کشمیر کے میں ایک دفعہ پرائیم منسٹر جب پچھلی دفعہ گئے تھے میں ان کے ساتھ تھا اس دفعہ میں سوری صاحب کے کیس کے لئے یہاں آگیا ساتھ نہیں جا سکا ان کے لیکن وہاں لوگ نعرہ لگا رہے تھے کہ انڈیا صرف مزمت سے نہیں مانے گا مرمت سے مانے گا تو لوگوں کو وہ مشتہل کرنا چاہتا ہے اور کل پرائیم منسٹر نے بھی کہا اس سے پہلے بھی ہم دیکھ کے آئے کہ میرا علاقہ بھی بالکل ساتھ لگتا ہے کشمیر کے بارڈر کے اوپر میں رہتا ہوں کہوٹا کا جو علاقہ ہے تو وہاں یہ صورت ہے کہ ہزاروں لوگ وہ جو لائن آف کنٹرول ہے یہ سیز فائر لائن ہے یہ انڈیا کے کہنے کے اوپر سیز فائر لائن بنی تھی اور اس کے لیے انڈیا کا جو باپو نمبر ٹو تھا پنڈت جواہر لال نیرو وہ خود پٹیشن لے کے گیا جنائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل میں اس لیے پاکستان کا موقف عالمی قراردادوں اصولوں زوابط کے مطابق بالکل درست ہے دوسرا یہ کہ کسی کو اگر غلط فہمی ہے اس بات کی کہ پاکستان کا کوئی اس وقت کا پرائیم منسٹر اور کوئی بھی پاکستان میں وہ لوگ جن کے پاس ریاست کی ذمہ داری ہے کاؤڈون ہو جائیں گے پیچھے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا مسئلہ کشمیر کے اوپر جو ریاست کا سربراہ ہے اور جو فوج کا سربراہ ہے ان دونوں نے یہ کہا ہوا ہے کہ ہم کسی قیمت کے اوپر بھی کسی قیمت کے اوپر بھی آخری حد تک جائیں گے کشمیر کے سوال پر اور جب کوئی نیوکلر ملک یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں آخری حد تک جاؤں گا تو اس کے بڑے خطرناک نتائج ہو سکتے ہیں اور تین نیوکلر ملک اس ساری جو اس وقت جو ہوا ہوا ہے ایک جنگ کا ماحول بنایا ہوا ہے انڈیا نے اس کے تین فریقیں تینوں نیوکلر ملک ہیں چائنہ ہے لڈاک کا مسئلہ چائنہ کے ساتھ ہے وہ نیوکلر ملک ہے پاکستان ہے وہ نیوکلر ملک ہے انڈیا خود نیوکلر ملک ہے اس لیے وزیراعظم کی پوری کوشش ہے کہ کسی طریقے سے ہم بغیر جنگ کے یہ مسئلہ حل کر لیں اور پاکستان جنگ نہیں چاہتا لیکن پاکستان کسی قیمت کے اوپر بھی بزدلی نہیں دکھائے گا پیچھے نہیں اٹھے گا اور کسی قیمت کے اوپر بھی کشمیریوں کو نہیں چھوڑے گا اور آخری میں جس پہ بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ انہوں نے پارلیمنٹ میں بڑی غیر ذمہ داری کا مدارہ کیا اور جو پارلیمنٹ کا اڈلاس ہو رہا تھا اس کے دو عصے تھے صدر کی تقریر کے ایک تو جب وہ سیاسی بات کر رہا تھا زور سے نعرے لگاؤ کوئی اتراز نہیں ہے کسی کو اور لگاؤ کوئی اتراز نہیں ہے کسی کو لیکن جب کشمیر کی بات ہو رہی تھی انڈیا کی میڈیا نے اس کو اچھالا ہے بڑا انڈیا کے سوشل میڈیا نے اس کو استعمال کیا ہے اس لیے جذبات سے ہمیں نہیں جذبات پہ قابو رکھ کے ہمیں آگے بڑھنا ہے اور سیاسی لیڈرشپ کو اس طرح کی گفتگو نہیں کرنی چاہیے کہ کوئی اور دیش بن جائے گا نو سو کلومیٹر دور تھا کوئی اور دیش نہیں بنے گا پاکستان کے لوگ متحد ہیں سلامتی کے سوال پہ بھی اور کشمیر کی لیبریشن کے سوال پہ بھی اینی کوسٹنز یہ جو ناظرہ کی ریپورٹ ہے آپ نے اس کو کس طرح دیپینڈ کیا جب میں وہ پچاس ہزار قریب جو ووٹس ہیں کی تصدیق کے والے سوال آتایا گیا ہے دیکھئے جو پچاس ہزار ووٹس ہیں ان کے صفحہ نمبر پانچ اشاریہ پانچ کے اوپر پچاس ہزار ووٹس کے حوالے سے جو لکھا ہوا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں لکھا ہوا یہ ہے کہ ان ووٹوں میں سے جو آخری پورشن ہے اس کا ریپورٹ کا ان ووٹوں میں سے زیرو ووٹ ایسے ہیں جو سفشنڈ کوالٹی کے نہ ہوں سفشنڈ کوالٹی کیا ہوتی ہے جب ووٹر جاتا ہے تو کسی وقت نیا اگر پیڈ رکھا ہوا ہے تو وہ پورا لگائے گا تو بڑا سا پرنٹ آ جائے گا اور اگر وہ شام چار بجے جاتا ہے وہ لگاتا ہے تو پرنٹ چھوٹا آ جائے گا اب میں وہ نہیں کہنا چاہتا کہ جب بارش ہوتا ہے تو جب پرنٹ لگتا ہے سمجھ آگی تو کبھی کم ہوتا ہے کبھی زیادہ ہوتا ہے Thank you very much